اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شروعے سے آج کے پیج کا نمبر ہے سکسٹی سکس سورت آلِ حمران آیات ہیں ون ٹوانٹی ٹو سے لے کر ون ٹیری ٹو تک اور آج کے صفحے میں جنگِ بدر جو ایک عظیب معارکہ تھا مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل رہی اور عرب دنیا میں ان کا روپ چھایا مسلمانوں کا تو اس کا ذکر ہے اور بدر کا ذکر بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی آیت ادھ ہمت اور تا تو دونکت والی تا کا توتی والی تا جسے ہم تا کہتے ہیں ادھگام ہو جائے گا پہلی نہیں پڑھی جائے گی تو ادھ ہمت اور پھر تا کو موٹا کریں گے تو اس کا ہنٹوں سے کوئی تعلق نہیں طا نہ کہ طا ادھ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون جس وقت تم میں سے دو گروہ نے پستحمت کا مظہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا اور مومن ان کو چاہیے کہ اسی پر بھروس حق کریں دو گروہ سے مراد کہیں ایسا نہ سمجھیں کہ کافر اور مومن نہیں آوسو خزرج مسلمانوں کے ہی دو گروہ یہ دو قبیلے انصار جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تو ظاہر ہائے کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے تعداد میں کافی فرق اور اسلحہ میں بھی کافی فرق تو انہوں نے اظہار کیا جبکہ ان کا مددگار کون تھا اللہ تھا اللہ تعالیٰ تھا تو سنیئے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبکہ تم گریلوی حالت میں تھے یہ دا اللہ کا تقویٰ اکتیار کرو تاکہ تم شک کرو اب اس کی قائفیت کو بیان کیا جا رہا ہے اِذَ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ حالت حالیہ تو ابھی واو نہیں ہے لیکن حالیہ بھی ساتھ میں رہے جبکہ آپ نبی کریم صاحب کا کتاب ہے کہ مومنین سے کہتے تھے کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں کو منزلین اتار کر دیکھیں منزلین نہیں ہے اتار کر تو فرشتیں اتار کر اس لئے حالتیں نسبے میں تو اب بلا آ رہا ہے کیوں نہیں یعنی توجہ دوسری طرف تو سنیے اور اب مصویمین ہیں زبر نہیں ہے مصویمین اب دیکھیں مصویمین ہے تو اب کیسے ترجمہ ہوگا کیوں نہیں اگر تم صبر تحمل سے کام لو پریزگاری کیار کرو اور یعنی مشرقین اسی دم فوراں تمہارے پاس آ جائیں تو یم تمہارا رب مدد کرے گا پانچ ہزار فرشتوں کو مصویمین جو نشان زدہ ہوں گے تو فرشتوں کی صفت ہے اس لئے اچھا اب یہ وعدہ کیا جا رہا ہے میں پہلے تو کیا بتلا گیا ہے کہ تین ہزار فرشتیں لیکن پھر بھی وعدہ مزید تو اب یہ آئے سنیے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلِتَقْمَ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لئے بشارت دی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو اور مدد کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لئے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے تو اس بنیاد پر بات کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے پانچ ہزار کا یہ اس کا موقع پیش نہیں آیا بارال مفسرین یہ تحقیق ہے اب اس کی ذرز و قائد بیان کی جاری ہے کہ لیقت لکھئے اللہ تعالیٰ مدد کیوں کریں گے آپ کی لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ تاکہ جڑ کاٹ دے لِيَقْطَعَ طَرَفًا کِنْكِ جنہوں نے کفر کیا یا اَوْ يَكْبِتَهُمْ یا غلیل کر دے تو وہ لوٹیں گے کیسے نامراد ہو کر اور یہی ہوا جنگِ بَدْرِ میں شکستے بھی کچھ قتل کیے گئے کچھ پکڑے گئے لیکن بچے نا تو کیسے گئے وہ نامراد ہو کر آئے تھے گھمن سے کہ ہم ہی جیتیں گے اب جو گئے ہیں جو بچے ہیں اس کے تعلق سے بہن کیا جا رہا ہے رسول سے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَالِمُونَ آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے تو اگر عذاب دے رہا ہے اس لے کے وہ ظالم ہیں لیکن کچھ لوگ ایمان لائے ابو سفیان جنہیں اللہ نے توفیق دی اور جو ظالم تھے وہ ایمان نہیں لائے اور یہ حالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دیں توفیق دیں اور کسے نہیں تو اسی تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرَضُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کہا ہے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غفور رحم ہے دیکھیں دونوں چیزیں پیش کی جا رہے ہیں مگر پھر بھی غفور رحم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت یہ عالی مگر یہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو زد سے کام لیتے ہیں ہر دھرمی سے انہیں توفیق نہیں دیتا اب ایمان والوں کے ساتھ ایمان والوں سے کتاب ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضعفا وَتَّقُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ایمان والوں متخواہ سود بڑا چڑھا کر جانتے ہیں بڑا چڑھا کر بل ایک گریب شخص ہے ہزار روپے کی ضرورتی دس ہزار کی دے دیا ایک مہینے کے بعد کتنے آپس کرے گا تو اوپر سو زیادہ یا دو سو زیادہ اب وہ نہیں دے سکا تو مزید بڑھاتے ہیں دو مہینے ہو گئے تو اور بس رقم بڑھتی جاتی ہے تو اصل جو اس نے لیا تھا اس سے بھی بڑھ جاتی ہے یہ مت کھاؤ وَتَّقُ اللَّهِ پریزگاری اتیار کرو تاکہ تم اپنے مراد کو پا جاؤ وَتَّقُ النَّارُ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اپنے آپ کو بچاؤ نار سے اب یہاں نار سے ڈرو ترجمہ بھی کوئی کباہت نہیں ہوتی ہے اس انگار سے اپنے آپ کو بچاؤ اس انگار سے ڈرو جو تیار کی گئے یہ کافروں کے لئے وَعْتِعُ اللَّهَ وَالْرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحْمُونَ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو بھارہ رہم نے ایک تجوید کا قاعدہ بتایا کہ دو نکتی والیتہ ہمیشہ طا میں مدلم ہو جاتی ہے اور طا کے پڑھنے کا طریقہ اسے ذہن میں رکھئے ہمیشہ صحیح طا نکے طا اور بدر کا ذکر ہے تو مفسرین جو بیان مفسرین نے جو بیان کیا ہم نے اسے مقتصر طریقے سے پیش کیا ہے تفصیل اس لئے نہیں بیان کرتے ہیں چونکہ یہ ڈیلی ون پیج ہے اور دس سے لے کے پندرہ میٹ کے درمیان ہی لوگوں کے لئے کافی ہے باقی تفصیل تو پھر ہمارا ویکلی دس جو ہوتا ہے اس میں بڑی تفصیل ہے تو تقریباً ایک گھنٹہ اور پھر یہ کہ کچھ ہم اس میں پوشٹ بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کا مطالعہ کریں جنگ بدر کے واقعے کے تعلق سے بھی حاشیہ ہم نے بھیج دیا ہے تو جتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ